سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر جبکہ آپ کا آخری حج تھا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ کہہ کر آپ نے خطبہ دیا کہ شاید میں آج کے بعد تم سب کے ساتھ اس جگہ پر تم سے ملاقات نہ کر سکتا یہ پہلے سارے حاضرین کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ میری آخری وسیعتیں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام کا مجمع تھا مختلف قبیلوں کے لوگ تھے مختلف اس میں بعض مختلف زبانیں بولنے والے بھی تھے ان سب سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ شاید میں آج کے بعد تمہیں اس جگہ پر نہ دیکھ سکوں یعنی یہ میرا اتنے بڑے مجمع کے سامنے میرا آخری خطاب ہوگا اور اس میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے جو رہنما اصول ہیں وہ بیان فرمائے اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تمہیں حق بات پہنچا دی اللہ آسمان کی طرف نظر نکاہ اٹھا کر فرمایا کہ اللہ مشہد یا اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اس بڑے مجمع کے سامنے ساری بنیادی باتیں بیان کر دی اللہ محل بلغتو یا اللہ میں نے کیا تبلیغ کا فریضہ آدھا کر دیا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ مشہد آپ میری گواہ رہیے اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ نازک اور قابل عمل کوئی اور دستور نہیں ہو سکتا جو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بیان فرمایا تو اس میں یہ فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں آپ خود عرب تھے قرآن عربی میں نازل ہوا آپ ساری باتیں عربی میں فرماتے تھے لیکن کھلا اعلان کر دیا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے اللہ بالتقوی البتہ جو شخص تقوی کو استیار کیے ہوئے ہو تو جتنا تقوی جسے ہی میں زیادہ ہوگا وہ دوسروں سے افضل ہوگا چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو چاہے وہ سیہ فارم ہو کالا ہو دیکھنے میں اچھا نہ لگتا ہو لیکن اگر اس میں تقوی ہے تو ہزار خوبصورت لوگوں سے بہتر لہذا پہلے تو اصول یہ بتلا دیا کہ اسلام میں جو ہائی چارے کا جو تصور ہے وہ کسی زبان کی وجہ سے نہیں کسی بطن کی وجہ سے نہیں کسی نسل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ دین کی بنا پر ہے اور دین میں بھی افضل وہ ہے جو زیادہ متقی ہے یہی وہ بنیادی سبق تھا جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجد الودا کے موقع پر دیا اور جب تک مسلمان اس اصول پر قائم رہے الحمدللہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کیا آپ یہ سمجھئے کہ ابو جہل ابو لہب اور اطبا یہ سارے عرب تھے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دشمنی تھانی کیوں تھانی؟ اس لئے کہ وہ مشرک تھے اور بلال حبرشی کو حبرشا کے رہنے والے ایک شخص کو جو غلام تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرایا اس کو گلے سے لگایا اور اس کو اتنا بڑا فریضہ سوپا جو اسلام کی بنیاد کا سب سے اہم وظیفہ ہے کہ آزان ان سے دلوائی جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بیت اللہ کی چھت پر ان کو کھڑا کر کے آزان دلوائی بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر رضی اللہ علیہ وسلم نے آزان دی جس سے کہ مکہ مکرمہ کی فتح کا میں سکھائی تھی اور اس کے نتیجے جب تک مسلمان اس پر کاربند رہے اور خوبت اسلامی آکہ وہ اپنے بنیاد بنایا اس وقت تک الحمدللہ وہ ترقی کرتے